دوستو عربوں میں اطلاق یافتہ اور سپیشلی ودوہ عورت سے شادی کرنے کو پسند کیا جاتا ہے اور اس کا ہر ممالک میں عام رواج بھی ہے جبکہ ہمارے برسگیر کے کلچر میں کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنا کوئی اتنا احسان کام نہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان شو بیز انڈسٹری کے وہ کون سے ستارے ہیں جنہوں نے ایسی اور اسے شادی کی یا ایسی لڑکی جس نے ایسے مد سے شادی کی جو پہلے سے طلاق لے چکا تھا تو سب سے پہلے ہیں احمد علی بٹ احمد علی بٹ ہم سب جانتے ہیں نور جہاں کی اولاد میں سے اے ہیں اور سب سے کامیاب اداکار ہیں آپ نے پاکستان کی مشہور و مروف فلم جوانی نہیں پھیرانی کے دونوں پارٹ میں کام کیا ہے اس کے علاوہ آپ کمپیرنگ بھی کرتے ہیں احمد علی بٹ نے اداکارہ فاطمہ خان سے شادی کی ہے فاطمہ کی احمد سے شادی سے پہلے اپنے قزل سے شادی ہو چکی تھی اور وہ زیادہ دیر نہ چل سکی اور دونوں کے درمیان طلاق ہو گی تھی اس طرح احمد علی کی یہ پہلی شادی ہے اور جبکہ اداکارہ فاطمہ کی دوسری شادی ہے آپ دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے دوستو اداکار نبیل اور محمود اسلم کا شولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ جب اداکار نبیل اتدائی دنوں میں سٹرگل کر رہے تھے تو اس وقت بھی محمود اسلم ایک ڈرامے میں ان کے باپ کا کردار ادا کر چکے ہیں اداکار محمود اسلم نے پہلی شادی سیگل فیملی سے کی تھی وہ لڑکی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی آپ کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور بیٹی ہے اور یہ شادی دس سال تک چلی محمود اسلم نے دوسری شادی اداکارہ نشین سے کی ہے محمود اسلم کے نشین سے بھی دو بچے ہیں اس طرح محمود اسلم پہلے سے طلاق یافتہ تھے اور نشین سے ان کی شادی ہوئی پاکستان فلم انڈسٹری اور انڈین فلم انڈسٹری کے مشہور اور مروف اداکارہ زیبہ بختیار بہت کام لوگوں کو معلوم ہے کہ زیبہ بختیار نے پہلی شادی ایک گورنمنٹ افیسر سے کی تھی زیبہ نے اپنے پہلے شہر سے طلاق لے کر دوسری شادی ادنان سمی سے کی جس سے آپ کا ایک بیٹا ازان ہے لیکن ادنان سمی سے بھی آپ کی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور دونوں کے درمیان علیتگی ہوگی اس کے بعد زیبہ نے دوبارہ شادی نہیں کی اور سنگل لائف اپنے بیٹے کے ساتھ گزار رہی ہیں رابیہ نورین جی ہاں رابیہ نورین نے مشہور اور مروف اداکار محروم عابد علی سے شادی کی تھی عابد علی رابیہ نورین سے شادی سے پہلے عدکارہ امان علی کی والدہ ہمیرہ سے شادی کر چکے تھے اور ان کی یہ شادی کمز کم تیس سال تک چلی لیکن پھر انہوں نے ہمیرہ کو طلاق دے دی اور رابیہ نورین سے شادی کر لی فہد مرزا جی ہاں ڈاکٹر ہیں اداکار ہیں فہد مرزا نے سروت گیلانی اداکارہ سے شادی کی ہے اور بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ سروت گیلانی کی پہلے سے بھی شادی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر کا نام تھا عمر سلیم مگر عمر سلیم اور سروت گیلانی کی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی جس کی وجہ ان کے گریلو مسائل تھے پھر فہد مرزا جو تھے وہ سروت گیلانی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور انہوں نے انہیں پرپوس کیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی دوستو آپ نے آدھے سے زیادہ بائیگرافی کو ابھی دیکھ لیا ہے اگر آپ کو یہ پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر اس کے بعد آگے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں گلوکار ولی نے ادھے گارہ نور سے شادی کی اور ہم سب کو معلوم ہیں ادھے گارہ نور کی یہ تیسری شادی تھی اور وہ طلاق جاہفتہ تھی اور ولی کی یہ پہلی شادی تھی اگر بعد کے سنتی سے ادھے گارہ نور کی شادی ولی سے بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکی ان دونوں نے کٹھے ایک فلم میں بھی کام کیا مگر پھر دونوں کے درمیان الیتگی ہو گئی جانہ ملک جی ہاں ادھے گارہ جانہ ملک جو کہ کورین ٹیپسی لگتی ہیں جانہ ملک نے شادی کی گلوکار نومان جوید سے اور نومان جوید جانہ ملک سے پہلے فریہ پرویز کے ساتھ شادی کر چکے تھے اور پھر ان دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی تھی اس طرح جانہ ملک کی یہ پہلی شادی تھی اور نومان جوید کی یہ دوسری شادی تھی لیکن یہ شادی بھی طلاق پر ختم ہو گئی یوسرا رزوی ادھے گارہ یوسرا رزوی کشمار پاکسان ڈرام آنڈسٹری کی بہت ہی پڑی لکھی ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایم پی اے امریکہ سے کیا ہوا ہے یوسرا عزیزوی کی پندرہ سال کی عمر میں پہلی رینج میریج ہوئی لیکن یہ شادی بعد میں ٹوٹ گئی اور ان کو طلاق ہو گئی یوسرا نے دوسری شادی پروڈیوسر عبدالحادی سے کی ہے یوسرا عبدالحادی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی دونوں کے درمیان دس سال کی عمر کا فرق ہے لیکن عبدالحادی انہیں پسند کرتے تھے اور انہوں نے پھر حوالہ دیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر چالی سال تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عمر جو تھی وہ پچی سال تھی تو اس طرح لوجیکلی یوسرا عزیزوی نے ان کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیا اور عبدالحادی سے شادی کر لی جگن کازم جی ہیں دوستو جگن کازم کشمار پاکستان راما انڈسٹری و فلم ڈسٹری کی مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے آپ ایک اچھی ہوسٹ بھی ہیں آپ نے پہلے کراچی کے ایک امیر تین شخص سے شادی کی تھی آپ دونوں کی شادی ایک سال سے زیادہ نہ چل سکی اور جگن کا پہلی شادی سے ایک بیٹا بھی ہے پھر ان دونوں کے درمیان تلاک ہوگی جگن نے دوسری شادی ایک ڈاکٹر سے کی ہے جن کا تلق لہور سے ہے ابھی آپ کے دو بچے ہیں اداکارہ خشبو جی ہیں اداکارہ خشبو کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بتا کے انہوں نے پہلی شادی ایک پولیٹیشن سے کی تھی اور ان کی پہلی شادی سے ایک بیٹی بھی ہے ان کی پہلی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور ان دونوں کے درمیان تلاک ہوگی اور پھر عرباز خان خشبو کو پسند کرنے لگے اور انہوں نے خشبو کو پرپوز کیا اور اس طرح دونوں کی شادی ہوگی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی اُسار رہے ہیں تو آخر پر یہی کہنا چاہوں گا تلاگ یا افتہ عورت سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک پارٹنر کے ساتھ اچھی نہ نب سکی ہو انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی ہو آپ کی کمیسٹری نہ ملتی ہو تو دوسرے کے ساتھ آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے اللہ اللہ سب کے لئے آسانیہ فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل ابھی ابتدائی ترقی کے مراحل میں ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تھینکیو سو مچ میری ویڈیو دیکھ لی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں کیونکہ یوٹیوب کی نئی پلیسی کے تحت مجھے ایک ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ